کومل تھکرال کی جب پہلی شادی کی نیوز باہر آئی تو کافی سارے ایسے یوٹیوب پر چینل ہیں جنہوں نے فیک اسٹوریز بنائی لوگوں نے فیک اسٹوری یہ بنائی کہ کومل اپنے پرانے سسرال اور اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کہا ویسا کہا تو یہاں پر میں آپ کو ایک کلیر بات کر دیتی ہوں کافی ساری ایسی اسٹوریز ہیں جو فیک ہیں ہم کچھ حد تک صحیح ہیں جو کومل نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی ویسا میں آپ کو بتا دوں کومل تھکرال نے اپنے پاس ریلیٹڈ کچھ بھی کلیر نہیں کیا ہے کومل تھکرال کے فین بہت زیادہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کومل اپنے پاس ریلیٹڈ کچھ بولیں گی لیکن کومل کچھ نہیں بولیں لیکن حال ہی میں کومل نے اپنے انسٹاگرام پر ایک اسٹوری شیئر کیا کومل لکھتی ہیں مجھے بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ اپنے صفائی میں کچھ بولو مجھے کچھ نہیں بولنا یہاں کوئی جج نہیں بیٹھے جو مجھے جسٹس دیں گے جو ہونا تھا سو ہو گیا اب آپ سب لوگ مجھے لینا چاہتے ہو میری طرف سے شوشل میڈیا پر میرے پاس ریلیٹڈ نہ کبھی کچھ آیا تھا نہ کبھی کچھ آئے گا پاسٹ پاسٹ ہی رہے تو اچھا ہے اور پاس ابھی کا ہوتا ہے بولنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کرو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی اس ٹاپک پر کبھی بات نہیں ہوگی جو مجھے پیار دیتے ہیں ان سب کو دل سے دھنیواد اور کومن اپنی ایک والڈ سٹوری بھی ہمارے ساتھ دوبارہ سے شیئر کرتی ہے اس میں لکھتی ہے کہ میں آپ سبھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری ریلز اور سٹوری اٹھا کر میرے چینل پر پوسٹ نہ کیا کریں کیونکہ کچھ ویوز کے لیے آپ کسی کی بھی لائف پر بات کر سکتے ہو کومن ٹھکرہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی فرسٹ میریج کی فوٹوز اور ویڈیوز ہیں پلیز آپ اپنے چینل پر اپلوڈ نہ کریں کیونکہ کچھ ویوز کے لیے کسی کی لائف بھی برباد ہو سکتی ہے کہنے کا مطلب یہاں پر صاف ہے کہ کومن ٹھکرہ نے اپنے پاس سے ریلیٹڈ کوئی بات بھی شیئر نہیں کیے اور انہوں نے سبھی سے ریکویسٹ کیا ہے کہ پاس کو پاسٹی رہنے دیں اسے زیادہ کھرے دیں تو آئی ہوپ آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو مل کے پاس ریلیٹڈ کبھی بھی کوئی بات کوئی شوشل میڈیا پر نہ کرے تو بیٹر رہے گا